اسلام علیکم ڈیوٹیوب چینل میں ہوں محمد ندیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ندیم عباس تو افیشل تو فرینڈ ہم لوگ کہتے ہیں کہ فدق بی بی فاطمہ تسارہ سلام اللہ علیہ کا حق تھا جو انہیں نہ ملا یہ شیعہ آزاز جو کہ ہم لوگ کہتے ہیں اور ہم لوگ بہت سی باتیں ایسی بھی کہتے ہیں جو کہ اہل سنت بھائی نہیں مانتے کہ وہ صحابہ ایسا نہیں کر سکتے آج میں آپ کو اہل سنت کی زبانی ایک عالم سے ایسا کچھ سناوں گا جو سن کر آپ کے بھی رومٹے کھڑے ہو جائیں گے فرینڈ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو چھلے گی فرینڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں مزید ایسی ویڈیو چینل پر آتی رہتی ہیں تو فرینڈ آج جس کا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں لیکن فاطمہ تسارہ سلام اللہ علیہ کو کس نے مارا کس نے ان پر دروازہ گرایا جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ چھوٹ بولتے ہیں وہ صحابہ تھے وہ ایسا نہیں کر سکتے آج میں آپ کو اہل سنت کی زبانی سنواؤں گا اگر آپ کو اب بھی یقین نہ آئے تو پھر آپ کی مرسی ہے یہ لفظ میرے نہیں ہیں یہ لفظ اہل سنت کے مولوی کے ہیں چلیں فرینڈ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اگر اس عالب کا نام کسی کو پتا ہے تو کومیٹس میں ضرور بتا ہے کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوں اب یہ مولوی چنڈی مار کے چھوٹ بول کے تو بتا دیتے ہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے کتابوں میں میرے بھائیو سب کچھ لکھ دیا گیا ہے نبی کو کاغس میں کس نے نہیں دیا تھا یہ جب پوچھے اپنے ملویوں سے کہ نبی نے مانگا تھا مجھے دو میرے بات کم امران نہیں ہوگے تمہیں ایسا لکھ کر دیتا تو فرنڈز یہ تے اہل سنت کے آلے مجھے نام نہیں پتا کسی کو نام پتا ہے تو کومیٹس میں ضرور بتائیے گا میرے بھائیو باتیں لکھ دی گئی ہیں کتابوں میں اب ماننا نہ ماننا یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے ہم شیعہ لوگ پاگل نہیں ہیں اور صحابہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے فرنڈ امید ہے آپ کو ویڈیو چلے کے ویڈیو چلے کے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ ہم ایسی ویڈیو آپ کی نولج کیلئے چینل پر لاتی رہتی ہیں اللہ حافظ کل ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ